یہ ہے KTV اردو کشمیر اور اس وقت ہم دو بڑے مدو پہ بات کریں گے اور دو بڑے مدے یہ ہیں ایک تو یہ شورہ آفاق جی لڈل آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں یہاں پہ اچانک ایک بڑا باند گر کے آ گیا تھا جو اس پر آپ صاف دیکھ رہے ہیں کیمرہ میں اور اس باند کے گرنے کی وجہ سے یہاں پر ایک موتو سائیکل بھی اس کے اندر چلا گیا تھا اور کئی ایک اس طرح کی باریاں جو تھی وہ گرتے گرتے اس کے اندر بج گئی ہیں اور تب سے تقریباً ایک مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کہ سرکار نے ابھی تک اس پر یہ جو پالیتھین سے کور کیا ہے ایریا کو اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بڑے بڑے ایونٹس ہوئے بڑے بڑے معاملات ہوئے اور اگر کسی دوسرے بڑے شہر میں جو ٹورسٹ معاملات کو لے کر کے یہاں کی سیاحت کو لے کر کے یہاں کی اقتصادیات کو لے کر کے بڑا کام کرتا ہے دلوارڈ ایریا جس کو ہم ڈلگیٹ کے نام سے جانتے ہیں یہ جو باندھ گرا ہے اگر کسی اور ریاست کے اندر گرا ہوتا تو شاید اس وقت رات و رات اس کو تیار کرنے کے لیے بڑی مشنری ہاتھ میں لی گئی ہوتی نئے کشمیر کے اندر نئے خواب جو دکھائے جا رہے ہیں اس میں یہ باندھ کافی مدت سے گرا ہوا ہے اور ڈرائیوروں کے بازاتہ اسرار پر لوگوں کے اسرار پر آج کے ٹی وی اردو کی ٹیم کو یہاں پر آنا پڑا اور آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ اس باندھ کی وجہ سے جو یہاں پر ون وے ٹائپ کا ہو گیا ہے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ جو گاریاں لالچوک سے آتی ہیں بٹمالو سے آتی ہیں شہر کے دیگر حصو سے آتی ہیں انہیں پورا کرو کر کے وہاں سے آنا پڑتا ہے اور وہاں سے مڑ کے یہ گاریاں جو ہیں وہ اس علاقے میں آتی ہیں اور یہاں پر ایک اس طرح کی جگہ ہے جہاں پر مارننگ اوورس میں شام کے اوورس کو اکثر یہاں پر جام لگا رہتا ہے اور جس کی وجہ سے یہاں پر دکانداروں کو گاڑی والوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے جبکہ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ کچھ دن پہلے یہاں پہ ایک مرتبہ پھر اسی جیلے ڈال کا ایک اور باندھ بھی آگے جا کر کے بلکل کھسک گیا اپنی جگہ سے اور اس طرح سے یہ پتا چلتا ہے جس جیلے ڈال کو خوبصورت بنانے کے لیے نکھارنے کے لیے سرکار اس وقت کروڑوں روپے خرچہ کرتی ہے اور ڈرڈجنگ کے نام پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جمعہ کشمیر کے اندر جیلے ڈال کے حوالے سے جو ڈال ڈولومنٹ پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ پر خربوں روپے کا خرچہ آتا ہے اور بڑی بڑی فارم مشینیں یہاں پر لائی گئی ہیں چاک کی جیلے ڈال کی شانے رفتہ کو بحال کیا جائے اور اس کے سکرتے ہوئے مربع کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لاورا کی طرف سے بڑی بڑی کاروائیاں کی جاتی ہیں لیکن کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ اگر سرکار کے عدی کاری جو صبح سے شام تک یہاں پر ہوتے ہیں اور بڑے بڑے جو فنکشنز ہیں چاہے وہ منتری منڈالے کے ہوں یا چوئی کوئی بڑا فنکشن ہو یہاں پر اس کے آئی سی سی کے لیے حوالے سے بات کرتے ہیں یہاں پر ہم بڑے بڑے گارڈنز کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر جانے کے لیے اس واحد راستہ جو ہے وہ یہی ہے اور اس راستے پر جو اس کو دیئے بانڈ کھسکا ہوا ہے اور اس کو آج تقریباً ڈیڑھ مہینہ ہو گیا آج تک سرکار نے اس پر کوئی کام نہیں لگایا اگر سرکار کے پاس بجٹ کے نام پر کروڑو خربور پہ آتا ہے تو یہ کام کرنے میں سرکار کو بلا کہاں پر دکت آتی ہے اگر قومی شہرہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں اگر کبھی اس طرح کے سلائٹس آ جاتے ہیں یا کوئی اس طرح کی روڈ میں کھسکن ہو جاتی ہے تو اگر بیکن والے اٹھا کر کے رات و رات یا ہفتے کے اندر اندر تقریباً دو دو چار چار کلومیٹر کے رستے کو قابل آمد رفت بنا سکتے ہیں تو اس بانڈ کو ٹھیک کرنے میں بلا محکمہ کس جگہ پر سویا ہوا ہے ایک بڑا سوال اوبر کے آتا ہے کہ آخر سرکار ٹوریزم کو فروغ دینے کے حوالے سے جہاں پر بلند بانگ دعوے کرتی ہے اور لوگوں کو یہ امید تھی کہ کوویڈ نائنٹین کے اندر اس وقت جو ایک سمٹا ہوا علاقہ ہے جس میں لوگوں کی آمد رفت بڑی کم ہو گئی ہے پہلے ہی کام پر بڑا اثر پڑا ہے سکول باندھ کر دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نائٹ کرفیو بھی نافذ کر دیا گیا ہے تو کونسی بڑی بات تھی کہ ٹوینٹی فور انٹو سیون کام کر کے اس باندھ کو یہاں پر کمپلیٹ کیا جاتا اور اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ جو آگے بھی باندھ کھسک رہا ہے بلکل غیر محفوظ ہو گیا ہے یہ برابر سارے کا سارا ایریا اور سیاہ لوگ جو اس باندھ کو یہاں پر دیکھتے ہیں یہی تاثر لے کر کہ جب آگے اس پر کسی جگہ چہل قدمی کرتے ہیں تو اکثر ڈر کے اس علاقے میں چلتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کب یہ باندھ کب کس جگہ پر کھسک جائے پتہ ہی نہیں چلے گا وہیں دوسری طرف جو ہم بچوں کی بات کر رہے تھے تو دوسرا بڑا مدہ بھی اس وقت سرگار کے سامنے یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کے نام پر جو بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں تو شہراؤں کی حالت بھی کہیں پر اچھی نہیں ہے آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ جو سڑکوں کی حالت ہے انتہائی بد سے بتر ہے گورنر جگمون کے دور میں یہاں پر ایک سکیم ہاتھ میں لی گئی تھی جس میں تمام روڑوں کو میکڈمائز کرنے کی بات کی گئی تھی اور اس سال جب وہاں پر میکڈمائز ہوا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہر ایک سڑک پر جو میکڈم بچائے گیا اس میں ٹھیکے دار سائبان کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر پلانٹ والے ہیں جو میکڈم پلانٹس ہیں ان سے یہ بتایا گیا تھا کہ اگر کسی کا میکڈم بھی پانچ سال کے اندر ختم ہوتا ہے تو اسے اپنی جیب سے وہ سڑک ٹھیک کرنی ہوگی اور اس طرح دس دس سال وہ سڑکیں بلکل ٹھیک تھاک رہیں لیکن اس وقت ہر گلی کوچے کے اندر شہراؤں کی حالت اتنی بتر ہے کہ اس کی مثال آپ کو یہاں پر خود ملتی ہوگی کہ جہاں اس وقت ڈل گیٹ جیسے اس شہرہ آفاق پر بھی جل ڈل کے پاس سرکار اتنے چھوٹے سے پیچ کو ٹھیک نہیں کر پاتی تو گاؤں شہر جو سڑکیں جاتی ہیں قسموں کے اندر ہیں ان کا کتنا برا حال ہے وہ آپ کو اس بات سے اندازہ لگ جاتا ہوگا چونکہ پچھلے دنوں بھی یہاں پر بڑے جانی نقصان ہوتے ہوتے رہ گئے اس کو لے کر کے ایک بڑا سوال بھی اوبرا تھا پالی تین سے اس کو کور کر لینے سے ہم یہ نہیں کہتے کہ سارا علاقہ محفوظ ہو گیا لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ کسی بھی طریقے سے سرکار اس پیچ کو فوری طور پر ٹھیک کر کے نہ صرف کام درفت کے قابل بنا دیتی بلکہ آنے والے سیاہوں کے لیے بھی کوئی اس طرح کا خیال نہ رہتا کہ باندھ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ کسی بھی جگہ سے کھسک سکتے ہیں اگر چورہ آفاق جیل ڈل کا یہ حال ہے میں اپنے ویڈیو جنرلیس سے کہوں گا کہ وہ تھوڑا موڑ کر کے آپ کو ہاری پربت کا اور باقی ان علاقوں کا تھوڑا سا درشن کروائیں اور دکھائیں کہ کس طریقے سے اس وقت سرینگر کے اندر جو یہ علاقہ ہے یہ مصروف تر علاقہ ہے اور اس علاقے کے اندر آنے والے لوگوں کے پاس صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جیل ڈل کے پاس آنے والا ہر شخص آ کر کے یہاں پر اپنے آپ کو محفوظ تصور کر سکے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سڑکوں کے حوالے سے پروجیکٹس کے حوالے سے سرکار کے ارادے اگر واقعی طور پر صحیح معنو میں عوام دوست ہوتے تو اس وقت اس باندھ کو نہ صرف کی کر دیا ہوتا بلکہ قابل آمد رفت بھی بنا دیا ہوتا امید یہی کریں گے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سرکار کہیں پر جا کر کے اس باندھ پر کام لگانے کی کوشش کرے گی اور ایک سروے کروایا جائے گا مکمل طریقے پر پورے اس باندھ کا جو بلوارڈ کے ہوتے ہوئے نشات شالمار کی بات کرتے ہیں وہاں تک جاتا ہے تو وہاں پر دیکھا جائے کہ کیا واقعی طور پر کہیں یہ باندھ اپنی مدت پوری تو نہیں کر چکا ہے اتنا پرانا تو نہیں ہو گیا ہے کہ اسے ہر جگہ پر ایک میکنیکل چیک کے ذریعے دیکھ کر کے دیکھا جائے کہ کوئی بڑا حادثہ خدا نہ خاصتہ رونما نہ ہو سکے کی ٹی وی اردو پر ہم آپ کو پل پل کی اس طرح کی خبریں دکھانے کی کوششیں کریں گے امید کرتے ہیں کہ آنے والے آیام میں سرکار پرکٹیکل طور پر نہ صرف اس کو ٹھیک کرے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ بہتر تدابیر کے ساتھ بھی سامنے آ کر کے عوام کے درد کو کچھ کم کرنے کی کوشش کرے گی اور آنے والے آیام میں جس سیاحتی سیزن کی اور امرنات یاترہ کے حوالے سے بڑے پائمانے پر تیاریاں کی جاری ہیں ان چھوٹے موٹے پروجیکٹوں کو بھی اور ان ٹوٹے پھوٹے کاموں کو بھی پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ باہر سے آنے والے لوگوں کے اندر ایک غلط کانسپٹ نہ جائے اور یہاں پر جو عدم تحفظ اور خاص کر ٹرافک جیم کی وجہ سے صبح شام یہاں پر لوگوں کو انتہائی دکات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے بھی لوگوں کو نجات مل سکے اپنے ویڈیو جنرلسٹ وسیم اشرف کے ساتھ میں شاہد مسعود بخاری فلحال اس ڈسپیچ سے آپ سے رخصت چاہوں گا امید کرتے ہیں کہ سرکار اس پر عمل ضرور کرے گی